ہمارے لسٹ کے نمبر ون پہ ہے ٹونٹی ٹونٹی تھری کی سسپنٹ فیلر فیلم لاشت لاشت ایک سچی گھٹنا پر آدھاری کہانی ہے جسے ویشت بنگال کی رازدھانی کولکاتا میں سٹ کیا گیا ہے کہانی کی اصلی سروات ایشان بھارتی نامک لڑکے کے گائب ہو جانے کے بعد ہوتی ہے جس کے بعد ان کے ماتا پیتا ان کی مسنگ کمپلین لکھوانے کولکاتا کے ایک پولیس سٹیشن میں جاتے ہیں لیکن پولیس ان کے بیٹے کو ڈھوننے کے بجائے انہی سے سوال جواب کرنے لگتی ہے پولیس کا ماننا ہے کہ ان کا بیٹا گائب نہیں ہوا ہے بلکہ بھاگ گیا ہے کیونکہ وہ ایک آتنکوادی گروہ کے لیے کام کرتا تھا اب حقیقت کیا ہے یہ جانے کے لیے آپ کو مووی دیکھنی ہوگی ہماری لشٹ کے نمبر فائب پہ ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی کرائن سرلر فلم ورد فلم کی سروات میں دکھایا جاتا ہے کہ سمبھونات مصرہ ایک ویدیالے میں ادھیا پک ہیں اور اپنی وائف کے ساتھ ایک مدھیاورگی جیونیاپن کر رہی ہیں جس کارن اپنے بیٹے کی پڑھائی کے لیے سمبھونات پرجاپٹی پانڈے سے کچھ پیسے ادھار لیتا ہے اس فلم کی کہانی میں ٹوشٹ تب آتا ہے جب پرجاپٹی پانڈے انہیں اپنے پیسے واپس کرنے کے لیے پرتاڑیت کرنے لگتا ہے ایک دن سمبھونات کا آپا تب کھو جاتا ہے جب وہ اس کے گھر میں بجارو لڑکی لانے لگتا ہے ان سب سے چھٹکارہ پانے کے لیے سمبھونات اسے مار دیتا ہے اور سارے ثبوت مٹا دیتا ہے لیکن کیا پرجاپٹی پانڈے اس حتیہ سے پوری طرح سے بچ پائے گا یا کوئی ثبوت اس کے خلاف ملے گا یہ جانے کے لیے آپ کو مووی دیکھنی ہوگی ہمارے لیشٹ کے نمبر فور پہ ہے نیٹفلکس پہ اولیابل 2017 کی تھریلر مشریف فلم اتفاق یہ کہانی وکرم سیٹھی اور مایا سینہ کی ہے ایک رات ایکسیڈنٹ کے دوران وکرم کی وائف کیتھرین سیٹھی کی موت ہو جاتی ہے اور اسی رات مایا سینہ کے پتی وکیل سیکھر سینہ کا بھی مرڈر ہو جاتا ہے حالات کچھ ایسے بنتے ہیں کہ ان دونوں وارداتوں کا چارج وکرم پر لگایا جاتا ہے ساتھ ہی سکھے گھیرے کے بیچ سیکھر سینہ کی وائف مایا سینہ بھی آ جاتی ہے اب اصلی قاتل کون ہے یہ جانے کے لیے آپ کو مووی دیکھنی ہوگی کب سے کہہ رہی ہو کیم بھے میں نے شیکھر کو نہیں مارا تم بہت دیر سے بات کچھ بول رہی ہو اور چھوٹ بھول ہماری لسٹ کے نمبر تھری پہ ہے ہارٹی سٹار پیاؤ لیول ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی کرائم سیلر فلم فریڈی یہ ہے فریڈی جنوالا سوپر الیجبل بیچلر کہانی ڈینٹیشٹ فریڈی جنوالا کی ہے جو بچمن کے ایک خوفناک تجربے کے ساتھ جی رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اکیلا پڑ گیا ہے ایک دن اس کے ملاقات کائناس سے ہوتی ہے اور فریڈی اس کے پیار میں پڑھ جاتا ہے لیکن فریڈی اس بات سے انجان ہے کہ کہنا آج ایک سادھی سودہ لڑکی ہے کہنا آج اپنے پتی رستم دوارہ گھر لیلو ہنسا کی سکار عورت ہے اس پر ہونے والا جلم فریڈی کو اس کے اور قریب لاتا ہے وہ ابھی فریڈی کو چاہنے لگتی ہے آگے چل کر کہانی ایک ایسا ناٹکی موڑ لیتی ہے جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سوری سر کیپٹیو بیٹنگ پیوٹیفول ٹیت ہمارے لسٹ کے نمبر ٹو پہ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی جی فائی پیولیبل سائکولوجکل سلر فلم چھپ ریوینج آب دی آرٹیج ایک رات مومبائی میں ہوئے مرڈر سے سنسنی فیل جاتی ہے جانے مانے کرٹک نیتین سریواستو کو بہرامی سے کٹ کر مار دیا گیا ہے اس کیس کو دیکھ رہے اروند ماثر اس کی مشریر سول کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اور مرڈر ہونے لگتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ تینوں ہی مرنے والے فلم کرٹک تھے فلم is a director's baby کسی کے بچے کا ریپ کیسے کر سکتا ہے اس قڑی میں انٹرٹینمنٹ جنرلیشت نینہ مہنن بھی اس پہلی کو سلجھانے میں اروند کا ساتھ دیتی ہیں آخر سیریل کلر نے کرٹکس کو ہی اپنا نشانہ کیوں بنایا ہے اس کی منصہ کیا رہی ہوگی کیا اسے کھوجنے میں اروند سفل ہوتے ہیں ان سبھی سوالوں کا جواب جانے کے لیے آپ کو مووی دیکھنی ہوگی ہماری لسٹ کے نمبر ون پہ ہے ہوتی شٹار پیو لیبل 2015 کی ڈراما تھرلر فلم تلوار مہنہ گلچار کے ڈیریکشن میں بنی یہ مووی سال 2008 میں ہوئے دیس کے سب سے چرچت مرڈر کیس آ روسی ہتیاکانٹ پر